السلام علیکم یہ تویٹا کرولا ریلین ہے دو ہزار بارہ کا موڈل ون پوائنٹ فائف اور اس میں ہم نے ہائیڈوجین کیٹ انسٹال کی ہے انسٹالیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی اور ایچ اے چو کو انجین میں ڈالنے سے یعنی ہائیڈوجین اکسیجن جو گیس ہے اس کو انجین میں ڈالنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فیول جو مکمل برن نہیں ہو پاتا وہ ہائیڈوجین اور زیادہ اکسیجن ہونے کی وجہ سے مکمل برن ہوتا ہے پورا جب فیول برن ہوگا تو پاور بہت اچھی امپروو ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم پھر جو ہے وہ 30% فیول جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں انہانسر کی مدد سے یہ فائی گاڑی میں بھی اور تو اس سے جو ہے وہ 30% فیول کم ڈالتے ہیں اور جو فیول ہم نے ڈالا ہے اسی کو مکمل جلا کے ہم اپنی پاور بھی برقرار رکھتے ہیں اور سیڈنگ بھی حاصل کرتے ہیں ساتھ ہی مکمل فیول برن ہونے سے کاربن نہیں بنتا جس سے انجن کی اپنی لائف اور ساتھ میں جو انجن آئل ہے اس کی لائف بڑھتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھ اچو کاربن کلین کرتا ہے ساتھ میں انجن کا ٹیمپریچر بھی تھوڑا سا کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہیٹ کا جو ایشو ہے تھوڑا بہت کچھ حد تک جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے ہے کہ یہ فلٹر سے پہلے ہم نے اپنا پائپ لگایا اچھ اچو کا یہ بلیک کلر کا جو سی او ٹی آ رہا ہے یہ والا اس میں جو ہے وہ ایک اور پائپ ہے وائٹ کلر کا جس میں اچھ اچو گیس آ رہی ہے شاید کسے نظر آ جائے فلٹر سے ہو کہ یہ گیس انجن میں جائے گی اور انجن میں جانے کے بعد اپنا کام کرے گی جی تو ہماری کٹ رکھی ہے یہ آگے کٹ جو ایک سائیڈ میں رکھ دی ہم نے ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ ڈسٹل وٹر ڈالے گا ان دونوں بوتلوں کے اندر یہ ریزروائر ہے جس میں کبھی ضرورت پڑے تو الیکٹولائٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے ویسے زیادہ تر ڈسٹل وٹر اس میں ڈالے گا یہ ببل بننے اچھ اچو گیس کے جو کہ پانی توڑ کر ہم نے گیس بنائی ہے اس کے ببل ہیں یہ اور یہ پھر جو پائپ ہے اس کے طور پر یہ گیس آگے جا رہی ہے اور یہ ہم یہاں سائیڈ سے لے گئے ہیں کوئی ہول ایکسٹرا نہیں کیا کسی قسم کا گاڑی اپنی سی کنیشن میں رہتی ہے اگزاوسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسمیل ختم ہو جاتی ہے اچھ اچھ اچھو سے جب بھی فیل مکمل برن ہوگا اسمیل بھی کم ہو جائے گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے جو بھاں پہ وہ آنے لگتی ہے ٹھیک ہے جی ریز دو گئے تھوڑی سی ابھی جو ہے وہ اسموک ختم ہو گئی اور صحیح ہے اس میں تھوڑا سا کم ہے لیکن یہ کہ چلتا جائے گا تو یہ اور بھی ہو جائے گا ساتھ ہی جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ ساتھ کاربن بھی آگے جیتنا کاربن ہوگا پائپ میں کیٹلیٹک کنورٹر میں انجن میں وہ سارا کا سارا ہستہ ہستہ ساخ ہو جائے گا اور یہ انجن جو ہے وہ کاربن فری ہو جائے گا تو یہ ہمارا انہانسر لاسٹ جس سے ہم فیول کو سیٹ کریں گے ابھی میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اچھا جی ہم اس کو بڑھاتے جاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ گاڑی نارمل پک پہ آ جائے تو وہاں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی نارمل پک بھی نارمل ہو گیا اور فیول بھی کم کر لیا ہم نے جتنی اچھے چھو گیس دی تھی اتنا فیول کم کیا گاڑی نارمل چلے گی اور میکسیمم سیوئنگ حاصل ہوگی تو اس کی سیٹنگ ایک مرتبہ کر لیں اس کے بعد اسے سائیڈ میں رکھ دیں اچھا جی یہ ابھی جس کے ریڈنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی میٹر پہ جو ہے نا وہ نہیں آتا اس کا ایبریج تو ایبریج ہم جو ہے بس میں بوتل لگا کے چیک کریں گے کہ کتنا اس کا جو ہے نا وہ آتا ہے عام طور پہ تین سے پانچ کلومیٹر امپروف کرتی ہے گاڑی تو اس میں بھی تنا ہی امپروف ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری انسٹولیشن تھی اس گاڑی کی